اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے روحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑ ہا درود آقائے دو جہاں نبی مہربا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کرتے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان سے حالیہ دنوں میں اڈیالا جیل میں ایک اہم شخصیت کی ملکات ہوئی اس ملکات کے بعد کچھ اہم استیفے آنا شروع ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ استیفے آنے کے بعد ریاکشن کیا رہا یہی وہ ملکات ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں شدید پھڑا ہوا بات یہاں تک آن پہنچی کہ شیرف ظلمروت اور نیاز اللہ نیازی ایک دوسرے سے دستوں گریبہ ہوئے ایک دوسرے کو دھمکیا لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی پاکستان تحریک انصاف میں انٹرنلی ٹوٹ پھوٹ واضح ہونے لگی ابھی اہم شخصیت کون تھی اس ملکات میں عمران خان صاحب کو کیا کہا گیا اور عمران خان صاحب سے کیسے فیصلے لیے گئے یہ تباہم تو ڈیٹیلز آج کے اس ویلاغ کا حصہ ہوں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے سارے پھڑے سے تگا کر اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک واضح ایک کلیر لائن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان صاحب کو کیا میسج دیا جاتا ہے کون ہے جو ان سے ملکات کر کے ڈسٹریکشنز کریئٹ کرتا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے لیکن اہم معاملہ تو یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر کوئی سینیٹر بننا چاہتا ہے کوئی بائی الیکشن زمن انتخاب کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو لاعلمی میں رکھ کر یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے عوض ریپورٹڈلی الیجیڈلی میرے سورسز نے اس حوالے سے کچھ چیز کنفرم نہیں کی ہے لیکن الیجیڈلی الزام ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ کروڑوں روپے وصول کیا جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایک چھلنی سے گزار کے فلٹر کر کے بلکل کلین کر کے نیٹ اینڈ کلین کر کے میدان میں اتارا جا رہا ہے سب سے پہلے اب آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم فیصلہ لے لیا ہے سب سے پہلے تو چیف جسٹس اسلامات ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ سے فل فور اسطیفے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس اسطیفے کی گراؤنڈز یہ ہیں کہ جو چھے ججز کا خط سامنے آیا ہے وہ آپ کے خلاف چارڈ شیٹ ہے چیف جسٹس آبر فاروق صاحب کچھ نہیں کر سکے جسٹس قاضی فائزیسہ بھی اس معاملے پر جو انہیں سو موٹو لینا چاہیے تھا وہ لینے میں ناکام رہے ہیں تاہم ان دونوں کو اففل فور مصطافی ہو جانا چاہیے یہ نیاز اللہ نیازی صاحب پاکستان تحریک کے انصاف کے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اور ان کا کہنا ہے کہ اب ہماری پریس کانفرنسز کا وقت گزر چکا اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے خان صاحب نے کہا ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے چیف جسٹس نے کل فل کورٹ اجلاس کے بعد ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب یہ سٹریٹیجی اپنائی گئی ہے کہ فائنل ان فل ان فائنل کال دی جائے گی کل عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام بھی سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ تمام طرح ولاغرز جو ہیں وہ ولاغز کر کے کم از کم یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے منظر عام پر آئے یوٹیوب کے اوپر اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بتائیں کہ کس نے گرفتار کیا گرفتاری کے دوران کیا ہوا ٹوٹر کیسے کیا گیا یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا ایکسپوز کیا جائے معاملے کو میس موبیلائزیشن کی طرف لے کر جائے جائے لیکن انفورچنیٹلی پاکستان دہری کے انصاف میں ابھی مسلحت کوشی ہے اور مسلحت کوشی یقین قومی حمیت کے لیے زہر قاتل ہے پاکستان دہری کے انصاف کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی ان کا کام بھی ہو جائے اور ان کو باہر بھی نہ نکلنا پڑے ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روح پوشی ختم نہیں کی ہے وہ عمران خان کے بارہا کہنے کے بعد سڑک گرم نہیں کر رہے ہیں منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں احتجاج بہرسہ نہیں لے رہے ہیں ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس فل این فائنل کال کے بعد عید کے بعد اب چھانٹی ہونے جاری ہے اور عید کے بعد پاکستان تحریکہ انصاف کے اندر بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو ہیوی ویٹ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے کراؤڈ پلر ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہے اب ان کے قد میں لائے جائے گا ان کے قد کو وہیں پر لے کے آیا جائے گا جہاں نو مئی سے پہلے تھا یعنی نو مئی کے بعد والے بہت سارے لوگوں کا سوفیر اپ ڈیٹ ہونے کے قریب ہے اور یہ چھانٹی کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ عمران خان صاحب اور ان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے لیگل فرٹینٹی نہیں لیگل فرٹینٹی یہ نہیں کرے گی بلکہ پلٹیکل لوگ جو اصل میں پاکستان تحریک ہے انصاف کا چہرہ اور مہرہ ہے اب وہ سامنے آئیں گے اور یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب چھانٹی کرنی ہے اب مزید ہم اس نفاق کا اس اختلاف کا جو جان بوچ کر ڈالا جا رہا ہے اس کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں اور مزید اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اچھا اب میں آتا ہوں اس پرسنالٹی کی طرف جو عمران خان سے ملاقات کرنے کے لئے گئی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں حماد عزر صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے اندر اہم عددار ہیں زلی صدر بھی ہیں انہوں نے استفعہ دے دیا تھا اور اس استفعہ کی جو وجوہات ہیں گراؤنڈز ہیں وہ ذاتی وجوہات بتائی گئی تھی ریویل نہیں کیا گیا تھا کہ کیوں استفعہ دے رہے ہیں مصطفی ہو رہے ہیں پھر کور کمیٹی میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا اور یہ فیصلہ ہوا اور عمران خان صاحب تک بھی یہ بات پہنچی اور عمران خان صاحب نے یہ بڑا کلیر کلیا کہ حماد عزر کا یہ استفعہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس طرح حماد عزر کا استفعہ جو ریزگنیشن تھا that stood rejected اب باتیں صاحب نے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ حماد عزر مصطفی کیوں ہوئے تھے اور حماد عزر نے یہ استفعہ کیوں دل برداشتہ ہو کر دیا تھا میں ذرا اب ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں حماد عزر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے اور یہ ٹویٹ ایک بڑے اہم معاملے کے اوپر تھی اہم معاملہ یہ تھا کہ پی پی نائنٹی تھری بھکر سے پی پی نائنٹی تھری بھکر سے افضل دھانڈلا صاحب جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ یعنی ازاد امیدوار اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے لیکن رجیم چینج آپریشن یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جس وقت آ رہی تھی تو یہ اس وقت وہاں چلے گئے تھے جہاں پر سندھ ہاؤس میں باقی تمام تر لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے راجہ ریاض ٹائپ لوگوں کے ساتھ جا کے افضل دھانڈلا صاحب بیٹھ گئے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے کب واپس آئیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ جب عمران خان مجھ سے مافی مانگیں گے اگر عمران خان مجھ سے مافی مانگ لے تو میں پاکستان تحریک انصاف پھر آ جاؤں گا واپس آ جاؤں گا یعنی یہ لوٹے ہوئے تھے اور اس کے بعد اب ان کو بھکر سے پی پی نائنٹی تری سے ٹکٹ ایشو ہو گیا اچھا اس کے اوپر ایک ٹویٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں افضل دھانڈلا کی مافی کی خبر اندر پہنچائی کس نے اور کس نے کنفرم کیا ہے کہ خان صاحب نے مافی دے دی ہے محترم علیمہ خان صاحبہ برائے میربانی اگلی ملاقات میں کنفرم کروائیے کہ یہ شخص افضل دھانڈلا جو خان صاحب سے مافی مگوارہ تھا اسے دوبارہ پی ٹی آئی کے صفوں میں کون لارہا ہے اچھا اب ذرا اس پکچر کو کلیر کرتے ہیں اس کے اوپر حماد عزر صاحب آتے ہیں اور حماد عزر صاحب کہتے ہیں کہ افضل دھانڈلا کو ٹکٹ بانی چیئرمن کی ہدایت پر دیا گیا ہے یعنی وہ کنفرم کرتے ہیں کہ امران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ افضل دھانڈلا کو ٹکٹ دیا جائے یہاں ہمارا امیدوار تیسرے نمبر پر تھا یعنی پاکسن تحریکین صاحب کا کینڈیٹ پی پی نائنٹی جس کو امران خان صاحب نے قبول کیا یہ حماد عزر کنفرم کرتے ہیں پھر حماد عزر کے اس ٹویٹ کے نیچے یہ شہربانو آفیشل کی طرف سے ٹویٹ ہوتا ہے کہ سر ہم امید کرتے ہیں یا آپ سب اس بات پر سوچیں گے کہ اگر ایک سیٹ ہم ہار بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے ہم نے ایک سو اسی سیٹیں جیتی ہیں جس میں سے مرضی کے نمبرز ہم کو دیئے گئے ہیں لیکن اگر اس شخص کو مافی مل سکتی ہے تو پھر باقیوں کو بھی مل سکتی ہے تو اگر ان سب کو مافی دینی ہے تو پھر آپ یہ کام جاری رکھیں حماد عزر صاحب اس پر ریسپونڈ کرتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں لیکن جب خان صاحب کا حکم تحریری شکل میں پارٹی کے سیکیٹری جنرل کو دیا جائے اور وہ آگے مجھے ہدایت دیں تو پھر ہمارا کام حکم کی تعمیل ہوتا ہے چاہے ہماری اپنی سوچ کچھ بھی ہو پھر عباد عزر صاحب اس کی تفصیل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیکیٹری جنرل عمر ایوب کو اب مدہ کھل رہا ہے اب معاملہ کھل رہا ہے اکدہ کھل رہا ہے ہوا کیا کہ سیکیٹری جنرل عمر ایوب کو عمیر نیازی نے بانی چیئرمن کی تحریری ہدایت پہنچائی جس میں پوائنٹ نمبر تیرہ پر ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کی ہدایت تھی کاش میرا خان صاحب تک رابطہ ہوتا لیکن ایسا ہے نہیں نیچے عمر ایوب صاحب کا میسیج لگا دیا ہے جب فیصلہ آ جائے تو ہم فالو کرتے ہیں نیچے انہوں نے ایک سکیٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں اور یہ انسٹرکشنز عمیر نیازی کی وساطت سے آئیں پوائنٹ نمبر تیرہ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ افضل ڈھانڈلا پاکستان تحریک انصاف سے امیدوار ہوں یعنی یہ معاملہ سارا کھل گیا اس کے بعد پتا یہ چلا کہ بیریسٹر عمیر نیازی کے ایک فرنٹ مین ہے ہنان نیازی صاحب اور ہنان نیازی صاحب یہ جو ٹکٹوں کا کاروبار ہے وہ کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودری وسیم قادر صاحب جنہوں نے روحیل اسکر کو ہرایا تھا لاہور سے وسیم قادر صاحب کو ٹکٹ دلوانے میں بھی عمیر نیازی صاحب کے فرنٹ مین ہنان نیازی کا بہت ہاتھ تھا اور الیجنٹلی انہوں نے کروڑوں روپیہ ان سے بھی لیا اور ڈھانڈلا صاحب سے بھی کروڑوں روپیہ لے لیا اور ٹکٹ دلوا دی اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چودری وسیم قادر جو ہے وہ پاکستان مسلمی قنون میں شامل ہو گا ہے تو یہ ایٹس ای میٹر آف سیریس کنسرن فا پاکستان تحریک انصاف عمیر نیازی ایک لاوئر ہے عمیر نیازی کی جو بھی رشتداری ہوگی خان صاحب کے ساتھ لیکن وہ کوئی پولٹیکل انٹیٹی نہیں ہے وہ کوئی سیزن پولٹیشن نہیں ہے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کی کوئی پولٹیکل سٹوگل ہے تو یہاں پر شٹ اپ کال دینا بہت ضروری تھا حماد عزر سے زیادہ طاقتور وہ تھے شاید اسی وجہ سے حماد عزر نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا ریزائن کر دیا حماد عزر کچھ کر نہیں سکتے تو ٹویٹے کر رہے ہیں کلاریفیکیشنز دے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں پارٹی سیکیٹری جنرل تک جب عمران خان صاحب کا کوئی میسج پہنچے گا تو حکم کی تعمیل تو ہم پر لازم ہے بلکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر تو سوال یہ ہے کہ عمیر نیازی صاحب جیسے لوگوں کو عمیر نیازی ہوں یا شیر افضل مربت ہوں ان کو عمران خان تک ایکسس یا وہاں تک جانے کی اجازت کیسے مل جاتی ہے اڈیالا جیل میں یہ جو ملاقات ہوئی چند روز پہلے اس ملاقات کی اجازت کس نے دی اور اس کے پیچھے کون ہے پھر یقین وہ خدشات بھی درست ثابت ہوتے ہیں کہ کئی نہ کئی شاید کوئی ایجنسیز کے لوگ یا اسٹابلشمنٹ کے لوگ ہیں جو ڈسٹریکشن کریئٹ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو پی ٹی آئی میں پلانٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مائنس ون چاہتے ہیں عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں لیکن اب خوشخبری والی بات یہ ہے کہ ایک اہم پیغام پہنچا اتہائی اہم پیغام پہنچا ہے احتجاجی پیغام پہنچا ہے اور ذرائع تو یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے جو پاکستان تحریک انصاف کے خیر خواہ ہیں اب میں نام نہیں لوں گا پاکستان تحریک انصاف کے خیر خواہ ہیں ان میں کچھ طاقت پر لوگ بھی ہیں اور انہوں نے انسٹرکشنز دی اور ان کی انسٹرکشنز پر جب یہ مضاحمت زیادہ بڑی پاکستان تحریک انصاف کی فین بیس سپورٹ بیس نے احتجاج کیا تو افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ فل فور واپس لے لیا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی تصاویر صاحب لے آ رہی ہیں عمر ایوب صاحب شبلی فراز صاحب بابر آوان صاحب ان کے ساتھ مرزا افریدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں مرزا افریدی صاحب بھی وہ ہیں جو ریجیم چیج آپریشن کا بہت حد تک حصہ تھے اگر ان کو بھی معافی دینی ہے یا ان کو بھی کوئی سینیٹر بنانے کا پلان کہیں ہو رہا ہے تو آئی ہوپ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کنسرن کوارٹرز تک یہ بات پہنچے گی اور فوری طور پر کوئی ایکشن بھی سامنے آ جائے گا یہ بڑا ایمپورٹن ماملہ ہے اور جو اس ماملے کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے تھے اس میں کچھ حکومتی لوگ بھی موجود ہیں اور ذراعہ اب یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جہاں پر شہباز شریف صاحب کے لیے اس فرنٹ پہ بہت مشکل کھڑی ہونے والی ہے وہی پر ان کی جو مشکل ہے وہ اور جگہوں پر بھی ہے ایکنومک پرابلمز سیکیورٹی ایشیوز اور پھر چینی انجینئرز کا ماملہ جو بھی ریسنٹلی پیدا ہوا ہے انہوں نے داسو اور تربیلہ ڈیم کے بعد جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے اس کے سیول ورک پر کام بھی چھوڑ دیا ہے اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے کلوز کر دیا ہے اور پانچ سو انجینئرز وہاں پر کام کر رہے تھے اب اس کو بند کیا گیا یعنی یہ ایک بہت بڑا سیٹ میک ہے پاکستان کے لیے اور ذرا اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں میں نے دو تین دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو چینی حکام ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ناخش ہے ان کی ایک ٹیم بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہے تمام طرح معاملات کو وزٹ کرنے کے لیے ایم بیسی میں آنیا جانیا لگی ہوئی ہے پاکستانی حکام بہت دکت میں ہے بہت مشکل میں ہے اور جو ایک توقع کی جاری تھی کہ چائنہ کی طرف سے کوئی امداد آئے گی یا کوئی ریسکیو ہوگا اب وہ ریسکیو ہوتا ہوا پریکٹیکلی پوسیبل دکھائی نہیں دی رہا ہے آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجرحان تاریخ کو اجازت دیجئے اب تو بہت سارے خیال رکھی گا اسلام علیکم